ایک طرف یوکرین پر ہوای حملے ہو رہے تھے تو دوسری طرف روس کی فوج جمین کے راستے سے بھی یوکرین میں داخل ہونے کی کوشش میں لگی تھی روس کی سینہ یوکرین کو پہلے سے پورو اتر اور دکشن دشاؤں سے گھر ہوئی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ روس کی فوج نے کسی ایک دشا سے یوکرین میں گھسنے کی غلطی نہیں کی بلکہ تین دشاؤں سے ایک ساتھ یوکرین کی فوج پر حملہ بولا روس کی سینہ کے ٹانک یوکرین کی سڑکوں پر چلتے ہوئے دکھے یوکرین میں جیسے کھلبلی سی مچ گئی مسائل کی گرنے سے ہوئے دھماکے کا ایک ویڈیو سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بیلڈنگ کے اندر شاید نہ تو کسی کی جان بچی ہوگی اور نہ ہی کچھ اور بچا ہوگا ایک زوردار بلاسٹ اور اس کے بعد دھول کا گوبار آگلے ہی پل شولوں میں دھدکتی ہوئی امارت دکھنے لگی جس کی چپیٹ میں سائیکل سوار بھی آ گیا پاس میں کھڑی گاڑیاں بھی بری طرح ٹوٹی ہوئی دکھیں یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہاں بہت طاقتور بم گیرا ہے لیکن سڑک تو کیا لوگوں کے گھر تک پر بمباری ہوئی ایسا ہی ایک گھر کا ویڈیو سامنے آیا گھر کے اندر ایک پلر آ کر گر گیا کمپیوٹر ٹیبل پوری طرح ملوے میں بدل گئی ایسی بہت سی امارتیں دکھیں جہاں روس کی فوج کے خطرناک بم اور مسائل پہنچے لوگوں کے گھر پل بھر میں کھنڈر میں بدل گئے ڈر اور ماتم کا محول بن گیا یوکرین کے شہروں میں لوگ خوف کا سایہ محسوس کرنے لگے کیونکہ روس کی فوج کے حملے بے قابو تھے اتنے بے قابو کی لوگوں کو سمجھنے تک کا موقع نہیں مل رہا تھا کیول فوج کے ٹھکانے نہیں لوگوں کے گھر، کار کھانے، سکول، میدان، سڑکے کہیں سے بھی لگتے اور دھواں اٹھا ہوا دیکھنے لگا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یوکرین کی طرف سے حملے کی جانکاری دنیا کے ساتھ ساجہ کی گئے جس میں یہ بتایا گیا کہ کون کون سی جگہوں پر روس کی فوج داخل ہو چکی ہے ان میں صاف طور پر بتایا گیا کہ یوکرین کی رازانی کیو میں حمدہ ہوا ہے یوکرین کے اتر میں بیلاروس کی سیما سے قریب 90 کلومیٹر کی دوری پر کیو ہے جہاں روس کی سینا کی مسائلیں بھی پہنچی اور فائٹر ویمانوں نے بھی بم برسائے اتر پور میں یوکرین کا بہت بڑا شہر ہے خارکیب یوکرین کا دوسرا سب سے بڑا راجے اور سب سے اہم بھی اہم اس لئے بھی کیونکہ اس کی سیما روس سے بھی لگتی ہے اور ان دونوں پرانتوں سے لگتی ہے جنہیں روس نے الگ دیش گھوشت کیا ہوا ہے لہانسک اور ڈانیس پرانت سے بھی خارکیب کی سیما لگتی ہے یوکرین نے صاحب کہا کہ خارکیب میں یوکرین کی فوج داخل ہو چکی ہے مطلق اتر میں بیلاروس کے پاس اور اتر پور میں خارکیب جبکہ پور میں یوکرین کے بہی دو راجے جہاں ودروہیوں کا قبضہ ہے وہاں سے بھی بمباری ہوتی رہی وہ تو پچھلے ایک ہفتے سے یوکرین کے لئے مشکل بنی ہوئی ہے اور دکشن میں کرایمیا کے پاس سے بھی روس کی فوج نے یوکرین میں گھسنے کی کوشش کی دکشن میں کالا ساغر کے پاس یوکرین کا ایک شہر ہے اوڈیسا اور اوڈیسا میں بھی روس کے بم اور مسائل پہنچی